سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے سترہ اور اٹھارہ فروری کو پاکستان کا کامیاب دورہ کیا جس دوران تاریخی مناظر دیکھنے میں آئے تاہم اس کے بعد وہ واپس سعودی عرب گئے اور وہاں سے گزشتہ شب دور بارت پر پہنچے اور اب وہ بارت میں اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئے ہیں رپورٹ کے مطابق بارتی میڈیا اس دورے کے بعد مودی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کیونکہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دورے بارت سے متعلق جاری ہونے والے مشترکہ علامیے میں پلوانہ حملے اور پاکستان کے بارے میں ذکر تک بھی نہیں کیا گیا اس لئے بارتی میڈیا نے اپنی ہی مودی حکومت کے خلاف تنقید شروع کر دی ہے بارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے اپنے دورے کے دوران پاکستان کے خلاف ایک بات تک نہ سنی اور مودی حکومت کے علامیے کو بارتی وام کے لئے مایوس کن قرار دے دیا ہے بارتی میڈیا نے اسمان سار پر اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ نرندر مودی نے پاکستان کا نام نہ لے کر غداری کی ہے اس طرح بارتی میڈیا اپنی ہی حکومت پر برس پڑا ہے اور نرندر مودی کو غدار قرار دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے پلوانہ حملے پر کیوں بات چیت نہیں کی جبکہ دوسری طرف سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ سنی مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس فور وانچنگ اللہ حافظ